اسلام علیکم ویلکم تو دی سپورٹس ایکشن اسلام علیکم حفیظ بھائی پہلے تو ماشاءاللہ آپ اوپننگ بیٹس مین ہیں نئی گین سے فاز بولرز کا سامنا کرتے ہیں یہ بتائیں کہ باؤنسر کراؤں یورکر کراؤں یا فل ٹوس دوں اسلام علیکم شے بھائی سر آپ کا جو دل گرے میں تو ہر چیز کے لیے تیہار ہوں یار ظاہر ہے یہی آپ کی خاصیت ہے کہ آپ تو بخشتے نہیں ہیں جو بھی سامنے آجے فاز بولرز بہرحال حفیظ بھائی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ نے ٹیسٹ کرکٹ کو ارلی چھوڑ دیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ لیٹ چھوڑا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ تھا اور صحیح وقت پر تھا کیونکہ جب آپ کا کم بیک ہوا سینچری کی لیکن اس کے بعد پانچ اننگز میں سکور نہ کر سکے تو کیا فارم کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کیونکہ ماضی میں بھی آپ کہتے رہے کہ جب میں سمجھوں گا تب جس فارمٹ کے لیے سمجھوں گا اس کو چھوڑ دوں گا تو یہ فیصلہ فارم کو دیکھتے ہوئے کیا یہاں ون ڈے اور ٹی ٹوانٹی کریئر کو پرلانگ کرنے کے لیے دیکھیں شویب بھائی میرے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ میں اپنی کرکٹ کے فیصلے خود لوں ٹیسٹ کرکٹ کے اندر جو علیہ دکی ہے میرے لیے بہت زیادہ مشکل فیصلہ تھا کیونکہ میں اس فارمٹ سے بہت پیار کرتا ہوں میرے اندر سے مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ ای شوڑ لید اس فارمٹ کیونکہ مجھے پندرہ سال ہو گے ساڑھے پندرہ سال اس فارمٹ میں اپنے آپ کو بھگاتے ہوئے اور اس کی تیاری میں اور اپنی جو بھی میں اچیف کر سکا ہم ایکسٹریملی پراؤڈ آف دیکھ لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اس سے اختیار کرو اور اپنی ون ڈے اور ٹی ٹوانٹی جو وائٹ بال کرکٹ ہے جو بہت زیادہ ایک جیسے ملتے جلتی ہے اس کے لیے میرے پاس enough time ہوا کرے گا preparation کا بھی اور physically بھی میں اس کے اندر زیادہ energy کے ساتھ جا سکوں گا حفیظ بھائی مجھے تو ہسی آتی ہے یقین ہے آپ کو بھی آتی ہوگی جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آگے جنوبی افریقہ کا ٹور تھا وہاں ڈیلس چین سے سامنا ہونا تھا اس لیے حفیظ نے ٹیسٹ کرکٹ چھوڑ دی بھائی ڈیلس چین تو ون ڈے میں بھی آپ کو نظر آئے گا ون ڈے میں بھی ان سے سامنا ہوگا تو پندرہ بار انہیں نے آپ کو آؤٹ کیا ہے اس برتوہ ڈیلس چین کو آؤٹ کلاس کریں گے میرا خیال ہے ہم ہس کے جو ہے نا آگے چلتے ہیں چلیں پھر بھی دیکھیں لوگوں کی سوچ ہے آپ لوگوں کی سوچ نہیں بدل سکتے اور ایسی باتوں کا سوچنا یا ایسی باتوں کو جو ہے وہ کرنا لیکن ہمارے پاکستان میں ہم کسی بھی چیز کی امید رکھ سکتے ہیں تو میں اپنے لیے اپنے ضمیر کو سیٹسفائر کروں گا مجھے کسی کو سیٹسفائر کرنے کی یا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکل ہم بھی یہی جاتے ہیں کہ آپ کسی کو جواب نہ دیں آپ کا جواب جو ہے وہ بلے سے ہی اچھا لگتا ہے جب آپ رنز بناتے ہیں تو کتنے پور امید ہیں کیونکہ جنوبی فریقہ ٹورز جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا آسٹیلیا ہو انگلینڈ ہو تو یہاں پہ رنز بنانا کیونکہ شورٹر فارمیٹ ہے تیزی سے رنز بنانا ہوتے ہیں تو کتنے پور امید ہیں کہ آپ سے جو امیدیں ہیں اس پہ آپ پورا اتر پائیں گے اور جنوبی فریقہ ٹور کیونکہ ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے بہت اہم ہوگا دیکھیں سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس ٹورنمنٹ میں اس ٹور کے اوپر بہت ہی اچھا کھیلنے کی ضرورت ہے اللہ کرے میری دعائیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں کہ پاکستان ٹیم پہلے ٹیسٹ میں اچھا سٹارٹ لے اچھا اس فارمیٹ میں اچھا کھیلے تاکہ ایزی ٹیم جب ہم لوگ مومنٹم کے ساتھ اور بہتر پرفارمیٹس کے ساتھ کسی بھی دوسرے فارمیٹ میں جاتے ہیں تو اس میں ہمیشہ آپ کا جو ہے وہ آپ کو ایڈوانٹیج ملتا ہے ایک کانفیڈنس لیول آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو میں پہلے تو دعا گو ہوں کہ پاکستان ٹیسٹ میں اچھا کرے اور انشاءاللہ اگر میں سیلیکٹ ہوتا ہوں پاکستان کی لیمٹیڈ ٹورز جو وہاں پہ ونڈے ہیں وہاں پہ ٹی ٹوئنٹی ہیں تو میں نے یہی سوچ کہ اپنے آپ کو اس فارمیٹ سے لہتگی اختیار کیا اور میں بہت زیادہ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں ٹریننگ وغیرہ کر رہا ہوں تاکہ میری جو اب ونڈے اور لیمٹیڈ کرکٹ جو میری ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ہے اس میں میں ایکسٹرہ انرجی کے ساتھ جاؤں اور ہنڈرین ٹین پرسنٹ اپنی ایفرٹس دوں جیسے میں ہمیشہ دیتا رہا ہوں کہ میری وجہ سے پاکستان ٹیم جیتے تو we'll be great انشاءاللہ چلیں حفیظ پہلے ٹیسٹ کی بات کر لیتے ہیں جس طرح آپ نے دعا گو ہونے کا بھی بات کی دیکھیں ایک بڑا سیریس کنسن ہے کہ اگر اب پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم آپ بے شک ٹیسٹ ٹیسٹ چھوڑ چکے ہیں لیکن پندرہ سال سے زائد آپ نے ٹیسٹ ٹرکٹ کھیلی ہے پاکستان کو سرف کیا ہے اگر ہم یو ای میں بھی نہیں جیتیں گے تو ہم کہاں جیتیں گے یہ ایک سوال کھڑا ہو گیا ہے جب ہم نیوزیلینڈ سے ہارے ہیں ابھی یو ای ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے ہماری مرضی کی وکٹس بنتی ہیں ہماری جو ہیں وہ سوٹیبل جو ہمیں کنڈیشنز ہیں وہ ہوتی ہیں وہاں بھی ہم نہیں جیت رہے ہیں تو کہاں جیتیں گے دیکھیں ایک چیز تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یو ای کے اندر کبھی بھی ہماری مرضی سے پچھے مجھے تو نہیں لگا کہ ہماری مرضی سے بنتی ہوں ہماری کنڈیشنز سے وہ ملتی جلتی ہیں ایسا نہیں کہ ہم وہاں پہ کیونکہ پاکستان نے پچھلے آٹھ سالوں سے دنو سالوں سے جتنی دیر سے دس سال سے پاکستان وہاں کھیل رہا ہے پاکستان وہاں پہ سیریز ٹیسٹ سیریز ہارا نہیں تھا لیکن پچھلی دو سیریزیں جو ہم کھیل رہے ہیں تین میں سے دو سیریزیں ہم لوگ ہارے ہیں تو یہ کنسرن تو ہونا چاہیے اور اس کے متعلق سوچنا بھی چاہیے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری ٹیسٹ کرکٹ کے اندر ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے ڈومیسٹک لیول کے اوپر بہت زیادہ کمپیٹیو کرکٹ کھلوانے کی ضرورت ہے ڈومیسٹک لیول پہ اور ہائیسٹ لیول پہ جو اس کا شوق اور اس کو کھیلنے کا جو جو ریکوائیڈ انرجی ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم ابھی تک لیمیٹڈ کرکٹ کو تو اچھا کھیل رہے ہیں لیکن اگر آپ ٹیسٹ کرکٹ میں جائیں تو پچھلے سال دو سال سے ہم لوگ ٹیسٹ کرکٹ میں اتنا اچھا پرفارمننگ کر رہے ہیں اس لئے ہماری جو رینکنگ ہے چاہے ہم کھیلیں یا اوے کھیلیں ہماری رینکنگ جو ٹیسٹ کرکٹ کیا وہ بہت نیچے جا چکی ہے اور اس کے اوپر اگر ہم نے مستقبل میں سوچ کے ساتھ اور صحیح پلاننگ کے ساتھ کام نہ کیا تو ہمیں مشکلات کا مزید سامنا آئے گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مشکلات کا سامنا آئے گا تو یہ مشکل آپ سر پر پڑی ہے کہ ہم جنوبی افریقہ میں جا رہے ہیں وہاں پہ پہلے ہمیں ٹیسٹ جو ہے امتحان کو ہی پاس کرنا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان ٹیم کیپیبل ہے مطلب ہمیشہ آپ نے بلنٹ بولا ہے اور سچ بولا ہے کیا لگتا ہے کہ مشکل ہوگا جنوبی افریقہ ٹورٹ ٹیسٹ ٹیم کے لیے یا ہم آرام سے پکڑ لیں گے جنوبی افریقہ کو کیونکہ ہمارے پر شاہین افریدی بھی فاس بولنگ میں آگئے ہیں نہیں دیکھیں وہ تو بھی بچہ ہے شاہین کے اوپر اتنا زیادہ امیدوں کا لوٹ ڈال دینا میرا خیال ہے مناسب نہیں لیکن ان جرنل اگر میں آپ سے بات کروں تو پاکستان کی جو بولنگ اٹیک ہے وہ بہت ہی شاندار ہے بہت ہی وہاں پہ بیس آؤٹ کرنے کی جو کپیسٹی ہے پاکستان کی بولنگ میں موجود ہے پاکستان کی فاس بولنگ میں آباس اللہ کرے وہ فیٹ ہو جائیں تو وہ ان کنڈیشنز میں بہت زیادہ مشکلات پیدا کریں گے ساؤتھ فریقین بیٹسمنوں کو حسن علی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں یاسر شاہ جس طرح کے ریدم میں اور مومنٹم میں پرفارم کر کے جا رہے ہیں تو کوئی ایسی کمی مجھے بولنگ اٹیک میں نظر نہیں آ رہی بیٹنگ لوگوں لوگ پاکستان کی بیٹنگ کو اکثر کوئسٹر مارک ڈال دیتے ہیں لیکن دیکھیں پاکستان کے اس فارمٹ کے اندر دنیا کے دو بہت ہی منجے وے اور بہت ہی زیادہ پرفارمر جو ہیں وہ موجود ہیں جس میں عزر علی اور عصر شفیق موجود ہیں یہ دو پلیئرز پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور میں بارہا ہمیشہ یہ کہہ چکا ہوں کہ خدارہ ان دو پلیئرز کے اوپر پریشر نہ ڈالا جائے اور یہ پاکستان کی بیک بون ہے ان دو پلیئرز نے پوری دنیا میں جا کے پرفارم کیا ہے تو ہم ان کے بھی ایک ایک دو دو چار چار ننگزوں کے اوپر اگر ان پر پریشر ڈالیں گے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ریڈی ڈان بریڈ مین اس وقت موجود نہیں ہے تو ہمیں ان کو ضرور کانفیڈنس دینا ہے اور ان کو فریلی کھیلنے دیں اس کے ساتھ اگر ہاری سوئل کو دیکھیں تو اس نے جتنی ویبی تک ٹیسٹ کرکٹ کھیلی ہے ہیس ڈوئنگ ویل سو کرنے کا جو کانفیڈنس ہے جب وہ ایک کسی بیٹس من کے اندر آتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کے کام آتا ہے بابر آزم پچھلے دو سیریز میں بہت عالی پرفارمنس دے رہا ہے اس فورمیٹ کے اندر ہماری اوپننگ کے اندر تھوڑا مشکل آئے گی لیکن میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس کیپیبل پلیز موجود ہیں سرفراز کو خود اس وقت بہت زیادہ پرفارمن کرنے کی ضرورت ہے از ای بیٹس من کیونکہ سرفراز کی جو ننگزیں جب جب انہوں نے اگر آپ ان کو جب وہ آئے تھے دوہزار چودہ میں جب ان کا کم بیک ہوا تھا پاکستان ٹیم میں جب سرفراز نے خود پرفارمنس دی تھی تو پاکستان ٹیم کی پرفارمنسی ساتھویں نمبر پہ جب انہوں نے سکوریں کرنے شروع کی تھی تو پاکستان کی جو ٹیسٹ ٹیم کی جو پرفارمنسی تھی وہ بہت ہائی لائٹڈ ہو گئی تھی اور بہت ہی ڈیفرنس کریئٹ کرتی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہوگا کہ ہمارے یہ تین چار پلئر بہت بڑا پرفارمنس کریں اور سرفراز خود بہت اچھا پرفارمنس کریں اس سے ان کو فائدہ ہوگا اور ان کے ڈیسین لینے میں ایز ایک اپٹن ان کو بہت زیادہ مدد ہوگی کیونکہ جب وہ خود اچھا پرفارمنس کر رہے ہوں گے تو آپ کی انرجی اور آپ کے جو فیصلوں میں جو اعتماد ہے وہ بڑے جڑتا ہے حفیظ سرفراز کی کفتانی بھی بات کریں گے لیکن ابھی جس طرح آپ نے بات کی کہ پاکستان کا بولنگ اٹیک جو ہے وہ بہت بہترین اٹیک ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر ابباز فٹ نہ ہو پائے تو آپ سمجھتے ہیں شاہین کا آپ نے بھی خود کہا کہ بہت ارلی ہوگا ان سے بہت زیادہ حافظ لگانا حسن علی ہے ہمارے پاس باقی ہیں تو وہ کیپیپل ہیں بیس آؤٹ کرنے کے جب اگر ابباز ہمارے ساتھ نہ ہو اور وہاں پر سپن کو زیادہ مدد بھی شاید نہ مل پائے جنویو فریقہ میں دیکھیں آپ کے پاس آمیر موجود ہے آمیر اب واپس آئے ہیں اور پروف کرنا پڑے گا کہ آپ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک بندے کے اوپر آپ اتنا لوڈ ڈال دیں کہ وہ اسی پریشر میں نیچے گر جے لیکن اپنا رول پلے کرنا پڑے گا تمام ان بولرز کو آمیر ایکسپیرینس اناف ہے پاکستان کے لیے بہت زیادہ دیر تک ایکسپیرینس تو بہتا ہے پرفارم نہیں کرتا دیکھیں پرفارمس کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آمیر کو عباس کو یاسر کو حسن جس دیکھے سے ابھی ٹیسٹ کرکٹ میں انہوں نے سٹارٹ کیا ہے اور بہت اچھے ریدم انہوں نے بولنگ کیا ہے میرا خیال ہے کہ ان سے امیدیں لگانی بھی چاہیے لیکن بہت زیادہ لوڈ ڈال دینا غلط ہے اگر یہ تمام پلے اپنا اپنا رول پلے کریں گے تو آپ دیکھیں گا کہ ہماری جو بولنگ اٹیک ہے وہاں پہ ساؤتھ ایفریقہ کے ساتھی یا اس سے بہتر نظر آئے گا مجھے بڑی امید ہے پاکستان کے ٹیم اس ٹور پہ اگر ہمارے جو میں نے ہائلائٹ پلیئرز کی ہیں اگر یہ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ پاکستان ٹیم ٹیسٹ فارمٹ میں بھی وہاں پہ بہت اچھا کھیلی گی حفیظ ایک نئی بحث شروع ہو گئی سرفراز نے خود کہا کہ اگر ان سے جنوبی فریقہ پہ اچھا پرفارم نہ ہوا تو انہیں ایک منٹ بھی نے لگایا جائے گا کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا میرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا اس کے بعد شاہد آفریدی نے بھی مشورہ دے دیا ہے کہ سرفراز کو ٹیسٹ کرکٹ سے اپنے آپ کو کپتانی سے الگ کر لینا چاہیے اگر انہوں نے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے اور آگے پرفارم کرنا ہے آپ خود ایک ٹیسٹ کرکٹ میں لمبا عرصہ سرف کرتے ہیں انڈر سرفراز بھی کھیلیں ہیں سرفراز کے ساتھ بھی کھیلیں ہیں تو آپ کیا مشورہ دیں گے سرفراز کو کیا ٹیسٹ کی کپتانی کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا جس طریقے سے وہ خود بھی کہے چکے اور مشورے بھی آ رہے ہیں تو ان کو ٹیسٹ کرکٹ کی کپتانی سے الگ ہو کے باقی اپنی کپتانی جو ہے ونڈے ٹی ٹونٹی اس پر زیادہ فاکس کرنا چاہیے مشورہ کیا ہوگا آپ کا دیکھیں میں ایسا مشورہ نہ دینا چاہتا ہوں اور نہ ہی مجھے دینے کا کوئی حق ہے کیونکہ ایک جو انڈویجول ہے یہ اس کو پتا ہے کہ اس نے اپنے لیے اور پاکستان کے جب آپ مستقبل کی بات سوچتے ہیں جیسے میں نے اپنا فیصلہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے لیا کہ مجھے لگتا تھا کہ اس فارمٹ میں ہمارے دومیسٹک کے پلیئرز ریڈی ہیں اور ان کو کھیلنا چاہیے تاکہ وہ اگلے دس سال پندرہ سال پاکستان کو سرف کر سکیں اور مجھے خود اس میں یہ فائدہ ملے گا کہ میں اپنی انرجی وہ جو مجھے ریسٹ ٹائم ملے گا جو میں ٹیسٹ فارمٹ سے الادگیب سے اختیار کروں گا تو میں ایک ہی طرح کی جو لیمیٹڈ کرگیٹ ہے اس کو زیادہ ٹائم دے سکوں گا تو یہ میرا فیصلہ تھا میں نے سوچ سمجھ کہ یہ فیصلہ کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ میرے مشورے یا کسی کے بھی مشورے دینے سے کسی کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے خود احساس ہونا چاہیے خود پتہ لگنا چاہیے کہ اگر میں کر سکتا ہوں اور میں اگلے پانس سال کے لیے پاکستان کی کسی بھی فارمٹ میں کام آ سکتا ہوں تو مجھے نہیں ایسا سوچنا چاہیے لیکن اگر مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے یہ مشکل ہے یا میرے پر زیادہ بوجھ پڑھا ہے فیزیکلی منٹلی میں زیادہ پریشر میں آ جاتا ہوں تو یہ انڈویجول کا فیصلہ ہے لیکن اس وقت تک سرفراز ہمارے کپتان ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے ان کو سپورٹ کرنا ہے ہم سب نے ان کی پرفارمس اور پاکستان کی پرفارمس دونوں کے لیے دعا گو ہونا ہے تاکہ پاکستان کے لیے بہتر ریزلٹس آئیں اور ہم سب کی خوشیاں کرکٹ کی خوشیوں کے ساتھ منسلک ہیں حفیظ بلکل خوشیاں ہماری کرکٹ سے منسلک ہیں اور وہاں بھی جیت ہو تو زیادہ خوشیاں جو ہیں وہ میسر آئی جاتی ہیں یہ بتائیے کہ آپ نے پندرہ سالہ کریئر میں کئی کپتان کے ساتھ ٹیسٹ ٹریم کی بات کر رہا ہوں ان کے ساتھ کام کیا کیا ڈیفرینس دیکھتے ہیں ان کپتانوں میں اور سرفراز میں اگر آپ اپنے کریئر کے کپتانوں کو ریٹ کریں تو کس کو کہاں ریٹ کریں گے کپتان تو کپتان ہی ہوتا ہے اس کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور مختلف کپتان گراؤنڈ کے اندر تو میں نے تمام پاکستان کے کپتانوں کو پاکستان کی جیت کے لیے ہر کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے تو ایک چیز تو کامنی تھی کہ ہر کپتان جیت کے لیے کھیلتا تھا اور ہر کپتان ایسی اپنی طرف سے بیس پلاننگ کرتا تھا یا اس نے کی ہے تاکہ پاکستان جی سکے تو میرے کیریئر کے اندر مجھے سب سے زیادہ جو پیار ہے یا سب سے زیادہ جو جن کو میں ریٹ کرتا ہوں میں راشید بھائی کو کرتا ہوں کیونکہ راشید بھائی کو میں نے ایسے کپتان میں نے ان کے اندر سب سے پہلے وانڈے کرکٹ بھی کھیلی اور سب سے پہلے ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلی تو مجھے اس لیے ان سے بہت زیادہ پیار ہے باقی تمام جو میرے کپتان تھے میں سب کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں سب نے مجھے بہت زیادہ عزت دی بہت زیادہ پیار کیا اور بہت زیادہ رہنمائی کی تو میں سب کے لئے دعا گو بھی ہوں اور سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں انجوائے سب کے ساتھ کیا ہے لیکن میری جو اگر میرے پرسنل پرسندیدہ کپتان کے طرف جائیں گے تو راشد بھائی بلکل حفیظ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ ڈیفرنس کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے سب چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں پوری قوم چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیسٹ ٹیم جیتے تو سب چاہتے ہیں کہ سرفراز کو بتایا جائے کہ یہ وہ اچھا کر رہے ہیں یہ وہ برا کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی ان کے ریزنٹ کھیل کر رہے ہیں کہاں سرفراز کو جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کو بطور بیٹس مین پرفارم کرنا ہوگا تو ان کو وہاں پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ ٹیسٹ ٹیم کی پرفارمز بھی پاکستان کی اوپر آئے دیکھیں میں آلیڈی میں کہہ چکا ہوں اور پہلے بھی ایک آدھ انٹرویو میں کہا ہے اور میں سرفراز سے بھی پرسنلی طور پر بھی کہہ چکا ہوں کہ پرسنل پرفارمز بہت امپورٹن رول پلے کرتی ہے کپتان کے بہتر اور اچھے ڈیسین لینے میں جو اعتماد آتا ہے وہ آپ کی اپنی پرفارمز سے بھی آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرفراز کو باقی ساری چیزوں کو اسائیڈ کر کے تمام پریشرز کو اسائیڈ کر کے اپنی زادر گھجے اور اپنی پرفارمز کو بڑا کرے کیونکہ اس کی پرفارمز اس کے لیے پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو میری دعا ہے سرفراز کے لیے کہ وہ اس ٹور پہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ بڑا پرفارمز کر کے ہے تاکہ اس کے اعتماد میں اضافہ ہو اور پاکستان کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ خود کپتان رہے ہیں اس کا جواب بہتر انداز میں دے سکتے ہیں یہ کیا پاکستان میں ایک سسٹم ہے کہ اگر ٹی میں ہارتی ہیں تو کپتان کو صرف کسروعہ ٹھرائے جاتا ہے کوچ بھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں برابر کا شریک ہوتا ہے جب جیت ہو تو کوچ پر آ جاتا ہے جب ہار ہو تو پھر صرف کپتان قربانی کا بکرا بن رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ خود کپتان رہے ہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں میں نے اپنے کیریئر میں دو ہزار تین سے لے کے اب تک یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں پر جیت کے دعوے دار بہت ہیں جیت کے ہم جو انجوائے کرنے والے لوگ ہیں جیت والی بس میں بیٹھ کے انجوائے کرنے والے لوگ بہت سے مل جاتے ہیں اور انفورچنیٹلی جو ہار ہے اس کے لیے پوائنٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے یا کسی ایک دو بندوں کے اوپر جو ہے ڈال کے اپنے آپ کو بچا کے سائٹ پلے لے کے چلے جاتے ہیں لوگ اور یہ میں نے اپنے ہر ایک سیریز کے بعد میں نے یہ ایکسپیڈنس کیا انفورچنیٹ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنی زیادہ ذمہ دار پوست پر موجود ہوتے ہیں اتنی ہی ذمہ داری آپ کے اوپر آنی چاہیے لیکن کوئی ایک بندہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک جیت میں اور ہر ایک ہار میں آپ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں چاہے آپ ایزے پلیئر کھیل رہے ہیں چاہے آپ ایزے منیجمنٹ اس کا حصہ ہیں کیونکہ جب جیت سب کی کٹھی ہوتی ہے اور جیت کے کریڈٹ لینے کے لیے تمام لوگ آگے آ جاتے ہیں تو ہر کی ذمہ داری لینے کے لیے بھی آگے آنا چاہیے میں اس تاثر کو یا اسی تمام باتوں کو میں پرسنلی طور پر میں اچھا نہیں سمجھتا جس میں جیت کو تو گلے لگانے کے لیے اور آگے بڑھ چڑھ کے ہر پینانے کے لیے اس بس میں بیٹھنے کے لیے تو تمام لوگ حاضر ہو جاتے ہیں لیکن جیسے ہی ہار آتی ہے تو ہم لوگ نظر بھی نہیں آتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے اور کسی ایک کو وہ جو قربانی کے بکرے والی آپ نے بات کی ہے وہ قطن اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے اور تمام لوگوں کو اس کے ذمہ داری لینے چاہیے جیسے کہ پچھلی جو سیریز ہم نے کھیلی ہے میں بھی اس کا ذمہ دار ہوں کیونکہ میں اگر اچھا پرفارمنگ کر سکا تو میرے پہ بھی ذمہ داری تھی تو میں اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکا اور میں خود میں یہ پہ ہمیشہ کہہ چکا ہوں جب میں نے اپنی کپتانی بھی میں نے چھوڑی تھی تب بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ذمہ داری ظاہر بات ہے جو کپتان ہے یا جو آپ کے کوچ ہے یا جو جتنی بڑی ذمہ داری والی پوسٹ پہ بیٹھا ہے اس کو اتنی زیادہ بڑی ذمہ داری لینی پڑے گی نہ کہ کسی ایک دو انڈویجول پہ ڈال کے خود سائٹ پہ ہو جائے یہ آپ کی کڑوی بات ہے اور سچی بات ہے لیکن حضم لوگوں کو نہیں ہوگی چلیں کوچ کے ہم بات کر رہے ہیں تو نہ ہو میرا میرا میری میری شہد شویب بھائی میری باتیں اکثر حضم نہیں ہوتی لوگا اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یار لیکن ہمیں فرق پڑتا ہے کیونکہ بعد میں آپ کو بھوگتنا پڑتا ہے اور جب آپ بھوگتے ہیں تو پاکستان ٹیم سفر کرتی ہے تو اسی طرح میں آ رہا ہوں میرے سولہ سال گزر گیاں اگر مجھے سولہ سال ہو گیاں بھوگتے ہوئے تو آگا بھی بھوگت لوں گا مجھ میں اتنا دم کم ہے خبریں کچھ ہاری تھی کہ مکی آرثر نے اپنے روئیے پر آپ سے مانگیا ہے یا مادت کی ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی کہ آپ کو کافی عرصہ ٹیم میں آپ سیٹل نہیں ہونے دیا گیا تو کیا ان خبروں میں صداقت ہے کہ مکی آرثر نے آپ سے مادت کی جب آپ کا کمبیک ہوا یار خوبصورت دن ہے اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے اس دھوپ میں اور اس تھنڈے تھنڈے موسم میں تو ایسی گرم گرم باتیں نہ کریں آگے چلیں کوئی اور اچھا والا سوال کریں آپ کا بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ ہمیشہ ڈسٹرب رہا اور اس کا ایفیکٹ جو ہے یقینی طور پر آپ کی فارم پر بھی پڑا تو اس کا کیا کوئی حل نکلا ہے یا بیٹنگ آرڈر بات ایسی چلتا رہے گا کبھی آپ اپن کر رہے ہوں گے کبھی آپ ون ڈاؤن آ رہے ہوں گے کبھی آپ ٹو ڈاؤن آ رہے ہوں گے کیونکہ قوم جو ہے وہ آپ سے رنس چاہتی ہے اور ٹیم مینجمنٹ میں ہمیں لگ نہیں رہا کہ آپ کا کوئی ایک نمبر پکا ہو رہا ہے تو جو یقینی طور پر آپ کی فارم کو افیکٹ کرتا ہے دیکھیں مشکلات تو رہتی ہیں لیکن پچھلے اگر آپ پانچ سال میں دیکھیں تو میرے نمبر کو لے کے بہت زیادہ مجھے شفل کیا گیا ڈیفرنٹ منجمنٹس نے مجھے ڈیفرنٹ رول دیئے گو کہ میں ہمیشہ اوپنر ہوں اور میں اوپنر نمبر تین نمبر چار اس کے اوپر نمبر پانچ ہر ایک پوزیشن پر کھیل چکا ہوں کیونکہ مجھے جہاں پہ میری مینجمنٹ کہتی ہے یا کوچ کوچنگ سٹاف یا کپتان کہتے ہیں میں وہاں پہ کھیلنے کے لئے تیار ہو جاتا ہوں مشکل تو ہوتی ہے لیکن میرے پہ اتنی زیادہ فلیکچویشن ہوئی ہیں مختلف چیزوں کی اتنا اوپر نیچے مجھے کیا گیا کیا مجھے اتنا فرق بھی نہیں پڑتا لیکن کسی بھی بیٹسمنٹ کے لئے اگر اس کو ایک رول دیا جائے اور اس کے مطابق اس کو کھلایا جائے نو میٹر وارٹ کیا کنڈیشن ہے کیا سیچویشن ہیں تو وہ اس کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کی پرفارمس کو بہتر کرنے کے لئے بہتر ہوتا ہے لیکن میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے اگر آپ چار پانچ سالوں میں ان تمام چیزوں کے باوجود اگر میری بیٹسمنٹ پرفارمس دیکھیں تو الحمدلاللہ ام ویری ہیپی اور ویری پراؤڈ آفیٹ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک غیر اعلانیہ پابندی تھی کپتان کو مشورے دینے پر تو وہ پابندی جو ہو گئی ہے یہ کافی عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے جب ازر بھی کپتان بنے تھے تو تب ہی اس طرح کی باتیں آئی تھیں کہ جی ڈسٹرب حالانکہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی صحیح بات سمجھ جاری ہے تو وہ کہا گیا تھا کہ اس کو اپنے فیصلے خود لینے دیں لیکن حالانکہ ایسا تھا نہیں اس کو پیچھے سے ہلایا جاتا تھا اور اسی طرح سرفراس کے ساتھ بھی ہوا لیکن میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے گروہ کرنے میں آپ کو بہتر کپتان بننے میں آپ کے اپنے فیصلے ہونے چاہیے آپ کے اپنے ڈسٹینز ہونے چاہیے تاکہ آپ کو کل کو اس کو اون کرتے ہوئے کوئی پریشانی نہ ہو جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دو سالوں میں میں اپنی مثال اس لئے دے رہا ہوں کہ میں کسی کی نہیں دینا چاہتا میں نے اپنے دو سال کے جو میں نے کپتانی کی پاکستان کے لئے اس میں تمام تر فیصلے میں نے خود لیے تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے اس وقت کے ان کو اون بورڈ لے کے تو مجھے اس کے اوپر فخر ہے اور میں اس کا جواب دے ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ اپنے فیصلے خود لینے چاہیے اور اپنے تمام فیصلوں میں اگر کوئی مشورہ مل رہا ہے اگر کوئی بھی آپ کا ساتھی اگر کوئی بھی جی سینئر یا جونئر آپ کو بہتر مشورہ دے رہا تو آپ اس کو ضرور لینا چاہیے محمد حفیظ سے بہت ساری باتیں اور بھی کرنی ہیں کہیں نہ جائیے گا بریک کے بعد آئیں گے تو پروفیسر ہماری توالوں کا شواب دیں گے محمد حفیظ سے باتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ونڈے کرکٹ میں آپ نہیں سمجھتے کہ ہم تھوڑا پیچھے ہیں ورلڈ کف سر پر ہے اور جب میگا ایونٹ سر پر ہو تو تب آپ کو پرفارمیز بھی زیادہ دینی پڑتی ہے مطلب فتواز زیادہ سمیٹنی ہوتی ہیں تو پاکستان ٹیم کا تھوڑا آپ کو لگ رہا ہے کہ سیٹ بیک ہو رہا ہے بولرز تو مل رہے ہیں ہمیں لیکن بیٹسمنوں کا کال نظر آ رہا ہے کوئی بیٹسمن ایسا نظر نہیں آ رہا جو ونڈے میں ہماری ٹیم کو آگے لے جا کے ورلڈ چیمپئن بنوا دے دیکھیں مشکل سوال کیا آپ نے اور مجھے اس کا جواب دیتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے شروع کروں دیکھیں میگا ایونٹ کوئی بھی آپ کھیلنے جاتے ہیں تو آپ کے لیے جو مومنٹم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس مومنٹم کے ساتھ اس میگا ایونٹ میں اس بڑے ایونٹ میں آپ جارے ہیں آئی سی سی ورلڈ کا بہت بڑا ایونٹ ہے میگا ایونٹ ہے وہاں پہ جانے سے پہلے اب اس وقت سے وہاں جانے تک ہمارے پندرہ تقریباً ونڈے میچز ہیں جس کا مومنٹم حاصل کرنا جس میں بہتر پرفارمسز لینا پلئیرز جو اس میں پرفارم کریں گے وہ کانفیڈنس کے ساتھ جائیں گے تو سب سے پہلے ضروری تو یہی ہوگا کہ جو بھی پلئیرز منجمنٹ کے دماغ میں ہیں جو بھی پلئیرز منجمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ورلڈ کپ کھیلنا ہے انہی کو یہ میچز زیادہ سے زیادہ کھلانے چاہیے اور نمبر ٹو پلئیرز کو یہ چاہیے کہ اپنی بڑی پرفارمسز کریں ان میچز میں تاکہ ان کی کانفیڈنس اور ٹیم کے کانفیڈنس میں اضافہ ہو اور ہم جب اس ٹورنمنٹ کو کھیلنے جائیں انگلنڈ تو ہمارے پیچھے ہمارے سکور کرنے کی ہمارے آؤٹ کرنے کا جو کانفیڈنس ہے ہم وہ لے کے جائیں جب یہ آپ کے ساتھ آتا ہے آپ کو سکور کرنے کا کانفیڈنس ہو آپ کو آؤٹ کرنے کا کانفیڈنس ہو ایز انڈویجوال تو آپ کی پرفارمسز بڑی ہو سکتی ہیں فیوچر کے اندر تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پلیز آپ ونڈے کی بات کر رہے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں دیکھیں فقر ہے امام یہ دونوں ایزی اوپنر بہت اچھا کام کر رہے ہیں بابر آزم پاکستان کے لیے پوری دنیا میں بہت زیادہ اچھی پرفارمسز دے رہے ہیں شوئے ملک موجود ہیں سرفراز خود موجود ہیں ہاری سویل اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو یہ تمام وہ پلیز موجود ہیں آپ کے پاس میں اپنے آپ کو اس لیے نہیں کاؤنٹ کر رہا ہے کہ مجھے اپنے اپنے مو سے کچھ کہنا مجھے اپنے لیے بہتر نہیں لگتا تو ہم یہ سی ساتھ آٹھ پلیئر تو آلیڈی موجود ہیں حفیظ بھائی آپ جو اپنے مو سے بتا سکتے ہیں وہ بتا دیں اور وہ یہ ہے کہ آپ جب بیٹنگ پہ باولنگ اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں باولنگ اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے جو بیٹنگ اینڈ پہ بیٹس مین ہوتے ہیں وہ یو اے کی وکٹوں پہ ہی باؤنس پہ آؤٹ ہو رہے ہیں تو آگے ورلڈ کپ تو ہم نے انگلیش وکٹوں پہ کھیلنا ہے ابھی جنوبی افریقہ کا ٹور جو ہے وہ بھی تیز وکٹوں پہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے بیٹس مین غلطی کر رہے ہیں باؤنس کھیلنے میں دیکھیں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہمارے تمام پلئیز اچھا کھیلتے ہیں ہمارے تمام پلئیز باؤنس ہو بریک ہو پرفارمسیز دینے کے ساتھ ہی آپ بڑے ہوتے ہیں تو باؤنسر پہ تو کوئی بھی آؤٹ ہوتا ہے نیوزلینڈر بھی باؤنسر پہ آؤٹ ہوئے ہیں آسٹریلین بھی باؤنسر پہ آؤٹ ہوئے ہیں تو یہ کوئی ایسا ایسی چیز نہیں ہے جس کو لیبل کر دیا جائے کسی ایک کے ساتھ کہ جی وہ اس چیز کے اوپر آؤٹ ہو رہے ہیں یا ایسا ہو رہا ہے ایسا آپ کو امپروو کرنا ہے آپ کے تمام ان چیزوں کو اگر وہ کہیں پہ بھی آپ کے ٹیکنیکل فلاوز آ رہے ہیں یا کہیں پہ بھی پلیننگ کے فلاوز آ رہے ہیں کیونکہ سم ٹائم آپ کے ٹیکنیکل سے زیادہ اس لیول کے اوپر منٹلی آپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور آپ منٹلی اپنے گلتیاں کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیم کے اندر وہ تمام پلیز موجود ہے جو ہر کنڈیشنز میں پرفارم کرنے کے قابل ہیں گرانڈ فلاوز آ کی موجودگی پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ ٹیم کے ساتھ لمبے عرصے تھے ہیں لیکن بیٹنگ آرڈر میں آپ نے تو کہا کہ ابھی لڑکے پرفارم کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی مستقل پرفارم نہیں کر رہا ہے جس کو ہم کہیں کہ میچ وینر بن گیا ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹس مینوں کا جو ان کی ٹیکنیکس پر کام کرنا چاہیے گرانڈ فلاور کو یا جو ابھی گرانڈ فلاور کی ذمہ داری ہے وہ صحیح سر انجام دے رہے ہیں کیونکہ آپ ٹیم کے ساتھ ہیں مطلب ان آؤٹ لگا رہا ہے لیکن آپ ٹیم کے ساتھ رہے ہیں دیکھیں گرانڈ فلاور پرچھے چار سالوں سے تقریباً پاکستان کے لیے سروسز دے رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو ورک ایتکس ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے وہ تمام پلیئر کے لیے اویلیبل ہوتا ہے اس نے کبھی کسی کو نہ نہیں کی اور جب تک پلیئر سیٹسفائیڈ نہ ہو وہ اس کے اوپر کام کرنے کے اوپر نہیں ہٹتا تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت مین تھی اور بہت ہی عالی کام کر رہا ہے اب دیکھیں پلیئر انڈویجول ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے پرپریئر کرتا ہے اور کیسے اندر جا کے ایکزی کیوٹ کرتا ہے اپنے سکیلز کو اگر میں اندر جا کے میں نے تمام چیزیں اپنی پرپیئر اچھی کی ہیں لیکن میں اندر جا کے ایکزی کیوٹشن آف سکیلز میچ کے اندر اگر میرے غلط ہیں تو یہ میرا مسئلہ ہے میرے کوچ کا مسئلہ نہیں ہے چلیں حفیظ اب آپ کی کپتانی پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ میں نے دو سال جو کپتانی کی میں اس کا جواب دے ہوں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی دو ہزار بارہ میں عبدالرزاق سے کیا تنازہ ہو گیا تھا کیونکہ بہت زیادہ کنفی اس کی کوئی کہتا ہے کہ آپ کی طرف سے زیادتی تھی کوئی کہتا ہے کہ رزاق نے زیادتی کی تھی وہ کنفیشن آج اگر آپ سمجھے تو اس کو کلیر کر دیں کہ اصل واقعہ کیا تھا وہ یار ای تینک کہ اب ہم دو ہزار اٹھارہ میں ہیں یہ دو ہزار بارہ کی بات ہے میں نے کئی مرتبہ اس کے بارے میں کلیریٹی بھی دیا لوگوں کو اور خود رزاق بھائی نے میڈیا میں بیٹھ کے اس کو کلیر کر دیا ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی جو رزاق بھائی کے دماغ میں آئی اور رزاق بھائی نے کیونکہ انفورچنیٹ ہے ہمارے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو پمپ کیا جاتا ہے مشکل حالات میں تاکہ وہ کچھ ایسا بولیں جس سے کانٹروورسی آئے تو رزاق بھائی نے ان کی بڑے دل سے محبت کرتا ہوں پیار کرتا ہوں میرے بڑے بھائی ہیں میرے سینئر ہیں اور پاکستان کے بہت ہی گریٹ اور بہت ہی بہت ہی بہترین پلیرومن کا نام ہے تو میرے ان سے ریلیشنز بلکل بھائیوں والے ہیں ہم ہمیشہ ملتے ہیں اب بھی ملتے ہیں آج بھی ملیں گے آج رات کو میرا میں نے ڈینر بھی انہی کے ساتھ کرنا ہے تو کوئی ہماری آپس میں کوئی مشکل نہیں ہے چلی ہم اس کو ختم کر کے آگے چلتے ہیں لیکن حفیظ بھائی ایک اب کیونکہ آپ نے جو ہے وہ ٹیسٹ پرکٹ کو چھوڑا ہے لیکن کریئر سے مطالق باتیں ہوتی ہیں دو ہزار چودہ میں کیا وجہ بنی تھی کہ آپ میگا ایونٹ سے واپس آئے آپ نے کپتانی چھوڑ دی یا وہ کپتانی آپ سے چھڑوائی گئی تھی اصل حقیقت کیا ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ ہم سب لوگ کچھ ٹرنمنٹ میں اچھا نہیں کھیل سکتے دو ہزار چودہ میں اور ظاہر بات ہے میں پہلے کہا چکہ اور ہمیشہ اس کو مانتا ہوں کہ آپ جتنی بڑی پوسٹ پر ہوتے ہیں آپ کو اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے انفورچنیٹلی میرے جتنے لوگ میرے ساتھ تھے یا جو لوگ بڑے فیصل لینے والے تھے انہوں نے اس کی ذمہ داری نے لی اور بلکہ اس سے الہدگی اختیار کرنے کوشش کی تو کسی نہ کسی نے تو عوام کے سامنے کیونکہ ہماری عوام کی بڑی محبت ہے ہمارے اس کھیل کے ساتھ ہمیں جو پیار ملتا ہے جو عزت ملتی ہے وہ عوام کی محبت اور پیار سے ملتا ہے اور ہماری اگر پرفارمس اچھی نہیں ہوگی تو ان کو دکھ بھی ہوتا اور تکلیف بھی ہوتی ہے تو اس وقت کیونکہ پرفارمس اچھی نہیں آئی تھی اور اس کی ذمہ داری لینے والا کوئی سامنے نہیں آرہا تھا گو کہ اس میں اکیلہ میں ذمہ دار نہیں تھا منجمنٹ میں نے سیلیکٹ نہیں کی تھی اس ٹور کے اوپر اور تمام فیصلے محمد عفیز خود نہیں تھا لیتا سب لوگوں نے مل کے فیصلہ لینا ہوتا ہے ہاں میں اس کا ذمہ دار تھا میں کیونکہ اس کا کپتان تھا تو میری ذمہ داری بنتی تھی لیکن اس کے ساتھ صرف میں ہی نہیں تھا اور بھی لوگ موجود تھے لیکن کیونکہ کوئی سامنے نہیں آرہا تھا اور سب لوگ چھپنے کی کوشش کر رہے تھے تو پھر میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور میں نے کہا جی میں ذمہ داری لوں گا اور میں ذمہ دار انسان ہوں ذمہ داری لینے والا انسان ہوں تو میں نے اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اور اس کو نبھانے کے لیے پھر میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میں لیتک اختیار کرنوں اور اگر مجھ سے بہتر کوئی پاکستان کے لیے سروسز دے سکتا ہے تو وہ آجے اور وہ آکے کوشش کر لے تو میں نے وہ جو کام میں نے جو کیا تھا کپتانی چھوڑی تھی وہ میری زندگی کے خوبصورت فیصلوں میں سے ایک فیصل ہے جس میں میں بہت زیادہ فقر محسوس کرتا ہوں اور میرا ضمیر بہت زیادہ مطمئن ہے نہیں ضمیر آپ کا مطمئن ہے پھر آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں یہ کام کرتا ہوں کوئی اور نہیں کر رہا تو تو کیا میسیج آپ کو پہنچایا گیا تھا کہ کپتانی چھوڑ دیں ساروں کی ذمہ داری آپ اپنے سر پر لے لیں اور ضمیر اس لیے مطمئن ہے کہ میں نے سب کی ذمہ داری قبول کی نہیں 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 دیکھیں مطمئن اس لیے ہوں ضمیر اس لیے مطمئن ہے کہ میں نے سچ کا راستہ اختیار کیا اور جو ذمہ دار ہونا چاہیے تھا ان میں سے ایک بندے نے سامنے آیا کیونکہ کسی کو تو آنا تھا اور جب آپ کے اس فیصلے کے اوپر فخر ہے اور ساری زندگی دے گا کیونکہ میں نے جو کیا وہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے کیا اور مجھے حالانکہ اس دورانیے میں مختلف ڈیلز بھی دی گئیں لیکن میں نے ان چیزوں کو آن نہیں کیا کیونکہ میں ایسا کوئی بھی راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے میرا ضمیر مطمئنہ ہو تو میرے یہ فیصلہ لینے سے مجھے بہت زیادہ تسلی اور آج بھی اس کے لیے بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں نے جتنا بھی رول پلے کیا از ایک اپٹن میں نے اپنی ہمبل کپیسٹی میں رہتے ہوئے میں نے پوری کوشش کی اور جب مجھے ذمہ دار لینے کی بات آئی تو میں نے ذمہ داری لی چلیں وہ ڈیل تو بتا دیں کیا ڈیل تو آفر ہوئی تھی چھوڑیں بڑی عدی ہیں اور لوگ اس کو چھوڑ کے آگے چلتے ہیں اگر یہ میری بات لوگ سن رہے ہوں گے جو اس وقت اس پوری میٹنگ میں موجود تھے تو ان کو پتا لگ گیا ہوگا نہیں لوگوں کو تو پتا جل گیا لیکن آپ پبلک فگر ہیں اور عوام کا بھی کچھ حق ہے آپ پر سر دیل والے کا نام نہ بتائیں ہر چیز پبلک تک پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی سر لیکن عوام یہی سمجھتی ہے کہ آپ ان کے کپتان ہیں تو آپ ہر چیز بتائیں بیرحال چلیں بھارت کے خلاف شیف بھائی شیف بھائی آپ کو بھی ما شاء اللہ یہ کام کرتے ہوئے بہت دیر ہوگی اور مجھے بھی سولہ سال ہوگی ہیں تو آگے چلیں چلیں آگے چلتے ہیں اچھی بات کی آپ بات کر رہے تھے دو آزار بارہ آپ کے لیے بڑا لکی تھا بھارت کے خلاف آپ نے بڑی اچھی پرفارمسز دی تھی اس کو مطلب کس طرح ریٹ کرتے ہیں اپنے کریئر کے اس پیس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کچھ قسمت پلیئروں میں سے ہوں جنہوں نے ہمیشہ انڈیا کے خلاف اچھا پرفارم کیا تو مجھے ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں کسی بڑے میچ میں پرفارم کروں اور سپیشلی جب انڈیا کے خلاف پرفارم کرتا ہوں جیسے چیمپنز ٹوفی کی ننگز گو میں نے زندگی میں بہت سے بہتر پرفارمسز پاکستان کے لئے دیئے ہیں اپنے سارے کریئر میں لیکن وہ انڈگز ہائیلیٹڈ انڈگز ہے جس کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا لوگوں نے بہت زیادہ پیار کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے خلاف پرفارم کر کے ویسے بہت زیادہ مزہ آتا ہے تو دو ہزار بارہ میں بھی جب ہم لوگ وہاں گئے تھے انڈیا میں جا کے اس وقت حالات کافی مشکل تھے پاکستان ٹیم کافی عرصے کے بعد وہاں وزٹ کر رہے تھی اور پھر وہ جو وہاں کے میڈیا اور وہاں کے لوگوں سپیشلی میڈیا کے حوالے سے بہت زیادہ انہوں نے اپنی ٹیم کو بہت زیادہ ہائیلیٹ کیا تھا اور پاکستان کو بہت نیچے ریٹ کر رہے تھے لیکن ہم لوگ وہاں گئے جا کہ ہم نے ٹی ٹوئنٹی میں بہت شاندار پرفارمسز دی نہ جائیے گا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو محمد حفیظ ہمارے ساتھ ہوں ویلکم بیک حفیظ سے گرما گرم اور مزے مزے کی باتیں جاری ہیں دوہزار دس سے پہلے آپ ٹیم کے مستقل رکن نہیں تھے دوہزار دس کے بعد آپ جو ہے وہ ٹیم کے مستقل رکن رہے اور پاکستان ٹیم کے لیے لمبا پرفارم بھی کیا فتوات بھی سمیٹیں تو دوہزار دس آپ کے لیے لکی تھا جی بالکل ای تینک کہ میرا جو سب سے زیادہ لرننگ پیریڈ تھا وہ میرے دوہزار سات سے دوہزار دس تک جب میں تین سالوں کے لیے لمبی دیر کے لیے ٹیم سے باہر نکال دیا گیا یا اپینینز بن گئے میرے بارے میں کہ میں اچھا پلئیر نہیں ہوں یا میں اس لیول کا پلئیر نہیں ہوں تو ان تین سالوں میں میں نے اپنی غلطیوں پہ بہت زیادہ خود سیلف انیلیسس کیا اور مجھے بہتر پلئیر بننے میں اس پیریڈ نے بہت زیادہ رول پلئی کیا کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی مجھے چانسز مل رہے تھے اس میں میں غلط تھا اور میں اپنی غلطی نہیں مانتا تھا میں سوفٹ کورنرز ڈونٹا تھا اور میں یہ سوچتا تھا کہ میری غلطی میری وجہ سے نہیں ہے کسی کی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پیریڈ تین سال کا تھا اس میں مجھے بہت زیادہ ایک بہتر انسان اور بہتر پلئیر بننے میں مجھے بہت اہم رول پلئی کیا نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے تمام کوچی اسپیشلی شاہد اسلام نے میرے ساتھ بہت زیادہ کام کیا مجھے ایک بہتر پلئیر بننے میں اور منٹلی کام کرنے میں بہت زیادہ میرا جو ہے انہوں نے میرا ساتھ دیا تو میں نے اپنے تین سالوں میں منٹلی فیزیکلی ٹیکنیکلی ان تین سالوں میں جب میں نے کام کر کے دو ہزار دس میں کم بیک کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ تب سے لے کے اب تک اللہ تعالی نے میرے لیے انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت سی کامیابیاں مجھے دیں کمی کوتائی آتی رہی پیچیز آتے رہے کبھی اچھے کبھی برے لیکن اوبرال میرا وہ جو ایک بہتر پیریڈ آپ سمجھیں وہ دو ہزار دس سے لے کے اب تک اللہ حمداللہ چل رہا ہے تو حفیظ جب آپ دو ہزار دس میں واپس آئے تو تب پاکستان ٹیم ایک بڑے مسئلے سے دو چار ہوئی ہوئی تھی اور انگلینڈ میں ہی ون ڈے تھا غالبین سپتمبر میں جب آپ نے ٹی ٹونٹی سوری آپ کا کم بیک ہوا تھا تو کیا ماحول تھا اس ٹیم کیونکہ بہت زیادہ ٹیم جو ہے وہ انگلینڈ میں ہی تھی بہت زیادہ ٹانٹ ہو رہے تھے بہت زیادہ جو ہے وہ ٹف حالات سے گزر رہی تھی اگر اس کو ریکال کریں آپ بڑے ہی مشکل ٹائم تھا وہ والا اور وہ اب بھی موجود ہیں اس وقت بھی بہت سی جگہوں پہ آپ کو ابھی بھی کیونکہ دیکھیں آپ کے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ہوں اور اگر ان میں سے کوئی ایسی گلتی کرے تو وہ بھگتنا سب کو پڑتا ہے ہم شور آپ بھی کئینے کی پاکستانی جہاں پہ بھی جاتے ہوں گے لوگ اس چیز کو آپ کے ساتھ لیبل کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے آپ کی فیلڈ میں آپ کا ساتھی اگر کوئی ایسی گلتی کرے تو اس کی گلتی کے وجہ سے آپ کو بھی جو ہے وہ برا بھلا بولا جائے لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں ہو چکی ہیں اس کو بھول کے آگے چلنے کا ٹائم ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں آئندہ آنے والی پاکستان کی کرکٹ کے اندر ایسا کوئی غلط کام نہیں ہوگا اور ہم سب لوگ پاکستان کی انٹیگریٹی پاکستان کی پرائیڈ کو منٹین کریں گے کریئر میں کئی مرتبہ بالنگ ایکشن آپ کا رپورٹ ہوا اس پر کتنی مایوسی ہے کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آئی سی سی یا بی سی سی آئی یا پی سی بی پر بات کریں لیکن میں خود جنرلسٹ بتا رہا ہوں کہ میں نے کئی مرتبہ وہ چیزیں جو ہیں وہ سکرین پر دکھائی ہیں کہ بالنگ کرواتے ہوئے آپ کی بازو کتنی بینڈ ہو رہی ہے ایشون کے بازو کتنی بینڈ ہو رہی ہے یا دوسرے تیسرے جو پلیئرز ہیں آپ سمجھتے ہیں کچھ آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی بار بار آپ کا بالنگ ایکشن جو رپورٹ ہوا دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے کسی پلیئر کے لیے ایسی نیچرل مسل میموری کو جو بھی وہ اس کے اندر ڈیویلپ ہو چکی بھی ہو اس کو چینج کرنا کیونکہ میں جو بھی کر رہا تھا میں دو ہزار تین سے کر رہا تھا میں ہمیشہ کہا چکا ہوں کہ اگر میں غلط تھا تو میں دو ہزار تین میں بھی غلط تھا اور اگر میں غلط تھا تو اور بھی بہت سے غلط تھے لیکن اب آگے چلتے ہیں جو بھی رول بنا رہا ہے میں اس کے مطابق کلیئر ہوں مشکلات بہت سی ہوئی ہیں ہو بھی رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایز بولر اگر میں اپنے اس بالنگ کو دیکھوں گو کہ میں ایکسپیرینس کے ساتھ اپنے بالنگ کرتا ہوں لیکن اگر میں ایز بولر اپنے اندر دیکھوں تو میرے اندر کافی لیمیٹیشنز ہیں اور ان لیمیٹیشنز کے ساتھ میں بالنگ کر رہا ہوں اور اب جو بھی رول بنا رہا ہے میں اس کے مطابق اور اس رول کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ اپنے مزود جو آنے والا میرا کیریئر ہے وہ ایسی کسی بھی مشکل سے دور رہے اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر میرا جو ریگولر ورک ہے میری بالنگ کے اوپر اور میں اپنے جو بائیو میکینیکل ایکسپرٹس ہیں جو میرے ساتھ آن بورڈ ہیں ان کے ساتھ میں اپنے ہر دن کے سیشن شیئر کرتا ہوں ان سے فیڈ بیک لیتا ہوں تو الحمدللہ میں باقی سیٹسفائیڈ آنے والنگ ایکشن اور کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے جتنی بھی سروسیز رہیں وہ اس میں ایز آل راونڈر میری کنٹنیو آئی پیل کا پہلا سیشن آپ نے کھیلا شارو خان کی ٹیم کا حصہ تھے تو آئی پیل کا سٹینڈرڈ بھی آپ نے دیکھا ہے دنیا کی باقی لیگز بھی آپ کھیل رہے ہیں پی ایس ایل بھی آپ اس کا رکن بھی ہیں اور اب تو ماشاءاللہ کرتان بھی ہیں اس کی مبارک بات بھی آپ کو تو کہاں ریٹ کرتے ہیں پاکستان کی پی ایس ایل کو باقی تمام لیگز میں کیونکہ آپ تقریباً تمام لیگز کھیل چکے ہیں دیکھیں پاکستان کی جو پاکستان سپر لیگ ہے یا کوئی بھی جو لیگ جب ہوتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو اہم رول پلے کرتا ہے وہ آپ کا لوکل ٹیلنٹ کرتا ہے کہ آپ کا لوکل ٹیلنٹ کس پلیئر سے اور کس کمپیٹیٹیو لیول کے اوپر کرکٹ کھیلتا ہے تو پاکستان کی اپنی پروڈکٹ بہت شاندار ہے بہت ہی آلہ ہے اور یہ بات اگر آپ کسی اگر آپ مختلف انٹریوز میں جو پاکستان کی طرف سے پاکستان کی سپر لیگ میں آکے جو دنیا کے پلیئر کھیل چکے ہیں اگر آپ ان سے سنیں گے تو وہ خود کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو بالنگ اٹیک ہے جو اس لیگ میں ان کو ملتا ہے وہ سب سے کمپیٹیٹیو ہے اس کی وجہ انڈویجولز ہیں جو پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں اور پی ایس ایل میں کھیلتے ہیں یا دومیسٹک لیول کے تمام پلیئرز جو پی ایس ایل میں آکے کھیلتے ہیں وہ بہت ٹاپ لیول کی جو ہے ٹی ٹوینٹی پروڈکٹ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ایس ایل ایک بہت ہی شاندار ٹورنمنٹ فرنچائز ٹورنمنٹ ہے اور اس میں بہت ہی کمپیٹیٹیو کرکٹ کھیلنے پڑتی ہے آپ کو پرفارم کرنے کے لیے انشاءاللہ اس فورمیٹ کے اندر اور اس ٹورنمنٹ کے اندر ہم لوگ از ای ٹیم اچھا اور بڑا پرفارم کریں تاکہ ہمارے ہمارے جو فینز ہیں جو پچھلے تین سالوں سے وہ انجوائے نہیں کرسے کہ گراؤنڈ کے اندر گو کہ آف دا گراؤنڈ لاہور کلندر کا کردار بہت ہی شاندار بہت ہی کامیاب رہا میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ کو اچھیو کرنا اور انشاءاللہ اس میں ٹارگٹ جو ہیں ہمارے وہ اچھیو ہونے چاہیے انشاءاللہ حفیظ ورلڈ کپ سر پر ہے آپ ٹیم کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آٹوماتک چوائز مجھے تو کمکم لگتے ہیں آپ ورلڈ کپ میں پاکستان تو فیوریٹ ہم سب کہیں گے کہ پاکستان فیوریٹ ہے پاکستان کے علاوہ ورلڈ کپ جو ہے وہ فیوریٹ ٹیم کس کو آپ کہیں گے کہ جو ورلڈ چیمپئن بن سکتی ہے دیکھیں ٹیم تو سب اچھی ہیں انگلینڈ ہمیشہ انگلینڈ کے اندر بہت ہی عالی کرکٹ کھیلتا ہے اور ابھی ریسنڈ اگر ہم دیکھیں تو انگلینڈ جو ہے وہ بہت ہی اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے ونڈے کرکٹ میں انڈیا بہت اچھی ٹیم ہے بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں اور انگلینڈ میں اگر جائیں تو ان کی پرفارمسیز انگلینڈ کے اندر بہت ہی اچھی رہتی ہیں پاکستان کیونکہ پاکستان نے چیمپنز ٹوفی وہاں جیتی ہے اور ہمیشہ پاکستان کا جو ٹریک رکارڈ ہے وہاں پہ کھیلنے کا وہ بہت شاندار ہے نانٹی نائن کا ورلڈ کب دو ہزار نو کا ورلڈ ٹی ٹوئنٹی چیمپنز ٹوفی تو پاکستان نے جب بھی میگا ایونٹ وہاں پہ کھیلنا ہے بڑا پرفارم کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تین ٹیمیں میرے خیال میں وہاں پہ تین جو ٹیمز ہوں گی یہ ہارڈ فیورٹ ہونی چاہیے ایشیا کپ میں ہم دو برتبہ بھارت سہارے آپ سمجھتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں ہم بھارت کو کمپیٹ کر پائیں گے جس طریقے تھے دو ہزار جو ابھی چیمپنز ٹوفی کا فائنل تھا اس میں بھارت کو ہم نے ارائیا تھا پاکستان ٹیم کیپیبل ہے آپ سمجھتے ہیں سب میری بہت زیادہ دلی خواہش ہے اور میں اس کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں اور میں مجھے امید ہے کہ تمام پاکستانی بھی اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ہم نے پاکستان نے جو ورلڈ کپ میں انڈیا سے ابھی تک میچ نہیں جیتا ورلڈ کپ کے فارمیٹ کے اندر تو میں یہ چاہوں گا ورلڈ کپ کے اندر ہم سب کو عزت دے اور ہم اس فارمیٹ اس میگا ایونٹ میں ان کو ہرائیں انشاءاللہ بات لاست یہ بتا دیں کہ اس ٹیم آپ ٹاپ تھری کپتان اگر ریٹ کریں کہ پہلے پہ کون ہے دوسرے پہ کون ہے تیسرے پہ کون ہے دنیا کرکٹ کے بڑا مشکل ہے کسی کو بھی ریٹ کرنا اسپیشلی اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو کپتان ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے ٹیم کے لئے اچھا رول پلے کر رہے ہیں اسی لئے کپتان ہے تو میں کسی کو بھی ریٹنگ کے اندر میں نہیں جانا چاہتا کسی کو ایک دو تین پر کروں میرے لئے جو بھی ٹیم جیتے جو بھی کپتان اچھا کام کرے میرے لئے وہ نمبر وان ہے میں دنیا کے کپتانوں کی بات کر رہا تھا صرف پاکستان کے نہیں جیسے کولی آج کل بہت اچھا پر فارم میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا مشکل ہے میں کسی ایک دو تین کو میں ریٹنگ میں لے ہوں تو بڑا مشکل ہے کسی کے بارے میں میں اتنا کرٹیکل نہیں ہونا چاہتا اور اتنا ججمنٹل فیصلہ نہیں لینا چاہتا چلیں حفیظ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا بہت ساری باتیں ہیں یقینی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو لمبار سا کرکٹ کھلائے لیکن جب بھی آپ کرکٹ چھوڑیں گے تب آپ سے وہ ساری باتوں کے جوابات جو ہیں وہ مانگیں گے بہت شکریہ تو یہ تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ پروفیسر نے بہت ساری باتوں کے جوابات دیے لیکن بہت ساری باتوں پہ یا بہت سارے سوالوں پہ اپنے لبوں کو سی لیا یقینی طور پر وہ منتظر ہوں گے کہ جب وہ کرکٹ کو چھوڑیں گے کسی کتاب کی صورت میں یا کسی انٹرویوز کی صورت میں ان سوالوں کے جوابات جو آج نہیں دیے وہ ضرور دیں گے آنے والے پروگرامز میں ہم کرکٹس میں دیگر کھنوں پر بات کرتے رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ